مارجنالیجیشن کیا ہوتا ہے تو جیسا کی آپ یہاں پر سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ اس طرح کی فگر جب آپ دیکھ رہے ہیں تو اس فگر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوا کہ آپ کے مند میں کچھ بھاونائیں شاید آ سکتی ہیں یا آپ کو میں کچھ اور اگزیمپل دیتا ہوں جیسے کی اگر میں آپ کے کہوں کہ آپ کے قلونی کے اسپاس میں بہت سارے مسلمس ہیں تو آپ کے مند میں کیا ویچار جو ہے وہ آ رہا ہے تو مارجنالیجیشن کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسی بھاونہ آپ کے اندر انبیلٹ ہو جانا جس سے آپ دوسروں کو تھوڑا سا توچھ سمجھنے لگیں تھوڑا سا اس کو ہاشی دھنگ سے اگر آپ لے لیتے ہیں تو اسی کو ہم لوگ کہا کرتے ہیں مارجنالیجیشن اب دیکھیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو اور بھی different different examples دیتا ہوں جیسے اگر مان لیجیے کہ اگر آپ کی جو بھاشا ہے وہ بہت ہی different ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہو تو اگر آپ کی language بہت different ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہو وہ بھاشا کوئی نہیں بولتا ہے صرف آپ بولتے ہو تو وہاں پر لوگ آپ کو بڑا عجیم نظروں سے دیکھیں گے جو آپ کا custom ہے یعنی کہ جو بھی آپ کا عریتی رواج ہوگا اس کو بھی اگر آپ follow کریں گے تو وہاں پر لوگ تھوڑا سا الگ ڈھنگ سے جو ہیں وہ آپ کو دیکھیں گے ساتھی ساتھ آپ کا اگر مان لیجیے کہ جو آپ کا religion وغیرہ ہے جو آپ کا دھرم ہے مان لیجیے کہ وہاں پر ایک ہی جگہ پر بہت سارے religion مطلب ایک ہی سیم ٹائپ کی religion کے لوگ رہ رہے ہیں لیکن وہاں پر آپ کا جو religion ہے وہ بہت ہی ہٹ کے ہیں مان لیجیے کہ سب جگہ ہندو ہے وہاں پر ایک بدھشت آدمی جو ہے وہ رہ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ یا کیا کیا جا سکتا ہے ایک عجیب سی بھید بھاونا جو ہے وہ اتھپن ہو جاتا ہے تو اس سے جو اتھپن ہوتا ہے ایسے اور بھی کئی factors ہیں صرف ہم یہی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ماتر اتنا ہی factors ہیں تو marginalization کے بہت سارے factors ہیں جیسے کی ابھی تو آپ نے یہاں پر دیکھا کہ اگر مان لیجیے کہ آپ کا language اگر different ہے اگر آپ کا language الگ ہے تو آپ کو لوگ الگ نجری سے دیکھے گا اور اگر مان لیجیے کہ آپ کا جو رہن سہن آپ کا جو ریتی ریواج ہے اگر وہ different ہے تو لوگ آپ کو وہاں پر ایک الگ دھنگ سے دیکھے گا تو یہ اس کے بہت سارے factors ہیں آپ کے ساتھ تھوڑا سا لوگ ہاشی پہ آپ کو لے سکتے ہیں تو یہ ایسے factors ہیں جس کے کارلن marginalized کوئی بھی لوگ ہوتا ہے تو جیسے کی اگر آپ مسلم سمودائی اگر وہاں پر ہے مان لیجیے کہ بہت سارا ہندو اور اس میں صرف ایک مسلم ہے تو اس کے ساتھ جو بھیدبھا ہوں گی یا جو ان کے ساتھ بہوار ہوں گی وہ سائد بہتر نہیں ہو پائیں گی تو اسے کو ہم کہتے ہیں Marginization اور بھی اگر ہم لوگ یہاں پر دیکھیں تو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے تو دیکھیں اس سے یہ نقصان ہوگا کہ اس کو جو چیزیں ملنی چاہیے وہ چیز سے وہ کیا ہو جائے گا ونچت ہو جائے گا مان لیجیے وہ ایک resources تک نہیں پہنچ پائے گا یا جو بھی اس کو opportunities ملنے چاہیے وہ opportunities اس کو نہیں مل پائے گا جیسے example کے طور پر اگر ہم لوگ دیکھیں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پڑھنے کا موقع نہ ملے میں آپ کو اس کے لئے ایک better example دینا چاہتا ہوں Dr.B.Ambitkar کا Dr.B.Ambitkar ایک ایسی سکونوں پڑھتے تھے جہاں پر سبھی سورن جاتی کے لوگ پڑھتے تھے اور وہاں پہ جب Dr.B.Ambitkar جاتے تھے پڑھنے کے لئے تو ان کو ایک الگ سے چٹائی میں بیٹھا دیا جاتا تھا الگ سے ان کے لئے پینے کا پانے کا بیوستہ کیا جاتا تھا تو کہیں نہ کہیں یہ جو casteism ہے یعنی جو ان کا religion ہے ٹھیک ہے systems کو ہم کہیں گے وہ سورن نہیں تھے بلکہ دلیت تھے اس کے وجہ سے یعنی caste system کے وجہ سے ان کو کیا کیا گیا تھا opportunity نہیں مل رہا تھا کس چیز کی پڑھنے کی opportunity نہیں مل رہی تھی ان کو اور بھی ایسے caste system میں بنے ہوئے تھے کہ ان کو دھنی کٹھانی کرنے کی ادھیکار ہیں اور دوسرے کام نہیں کر سکتے ہیں کوئی اور دوسرا پیشاں نہیں کر سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں resources سے ان کو ونچت کیا جاتا ہے کہیں نہ کہیں ان کو opportunity جو ہے وہ نہیں پردان کیا جاتا ہے تو یہ سب چیزیں marginalization system سے آتا ہے اب دیکھیں اس کا اثر کیا پڑتا ہے جب بھی کسی کا marginalization system ہوتا ہے تو وہ economic طور پر بھی ہو سکتا ہے social طریقے سے بھی ہو سکتا ہے یا cultural طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہنے کا مطلب کی بہت سارے جو ہیں experience دیکھنے کو ملیں گے اگر کسی کا ریتی ریواج ہے تو وہ تھوہا سا الگ ہو جائیں گے جیسے اگر ماللی جی کی آدیواسی لوگ ہیں جیسے سرحول پوجہ وغیرہ کرتے ہیں اور ماللی جی ایک ہی وہاں پر آدیواسی ہے باقی سب جگہ پر مسلم بھرا ہوئے ہیں تو ان کا جو culture وہ کہیں نہ کہیں پرابہت ہوگا اور کہیں نہ کہیں وہ marginalize system کے طور پر وہ آنا شروع ہو جائیں گے اسی طرح سے اگر ماللی جی کی وہاں پر ایک ایسا kalونی ہے جہاں پر سبھی لوگ امیر ہیں تو وہاں پر بھی وہ کیا ہوگا marginalize system ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں marginalization جو ہے وہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ economic کے ادھار پر social کے ادھار پر cultural کے ادھار پر political کے ادھار پر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آخر کار what does it mean to be socially marginalized یعنی کہ کوئی بھی چیز اگر hardship پر ہے تو کیوں ہے تو اس کے بہت سارے جو factors ہیں وہ ہو سکتے ہیں language ان کا ایک factor ہوگا جس کے وجہ سے ان کو الگ روپ میں دیکھا جا رہا ہے ان کا جو ریتی ریواج ہے اس کے وجہ سے دیکھا جا سکتا ہے یا جو بھی ان کا ادھار میں بغیرہ ہے جو بھی ان کا social status ہے امیر ہے گریب ہے کس طرح کے ہیں تو اس سے بھی ان کا کیا ہوگا marginalization جو ہے وہ ہوگا economic کے ادھار پر بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ امیر ہے گریب ہے کس طرح کا ہے یہی نہیں ساتھی ساتھ culture basis پر بھی کیا ہو سکتا ہے marginalization ہو سکتا ہے who are آدھیواسی آدھیواسی کون ہے آدھیواسی سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو دراصل آدھیواسی کو ہی ہم لوگ tribalز کہا کرتے ہیں یعنی کی جن جاتی اسے ہم کہتے ہیں اور جیسا کی آپ اس طرح کے چیزے جو ہیں وہ دیکھ چکے ہوں گے کہ اس طرح کے جو کپڑے پہنتے ہیں یا جو سر پہ اس طرح کے مکوٹ وغیرہ پہنتے ہیں تو اس کو ہم لوگ آدھیواسی generally کہتے ہیں لیکن صرف یہی نہیں ہے اسی آدھیواسی کو constitutions کے بھاسہ میں اسٹی کا درجہ دیا گیا ہے یعنی کی schedule tribes کا درجہ دیا گیا ہے ان کو کیا بولتے ہیں اسٹی بولتے ہیں جو کی schedule tribes کے اندر رکھے گئے ہیں اب یہ سمجھنا ہے کہ آخر کار آدھیواسی جو ہیں وہ ہے کون آدھیواسی کا کیا مطلب آپ سمجھ رہے ہو تو دیکھئے آدھیواسی کا مطلب ہوتا ہے جو مولواسی ہوتا ہے جو مول نیواسی ہوتا ہے زمین کا اسی کو ہم کیا کہتے ہیں آدھیواسی کہتے ہیں جو کیا ہو مولواسی ہو ٹھیک ہے اور زیادہ تر ان کا جو جیون جڑا ہوتا ہے وہ جنگلوں سے جڑا ہوتا ہے ان کا جیادہ تر جیون جنگلوں سے جڑا ہوتا ہے جنگلوں پہاڑوں میں یہ اکثر رہا کرتے تھے تو انہیں کو ہم کیا کہتے ہیں آدھی باسی کہا کرتے ہیں اور یہ مول نوازی ہے بھارت کے آپ کو یہ بھی ہم لوگ بتا دیں کہ جو بھی بھارت میں آبادی ہے اس کا 8% جو پاپولیشن ہے وہ آدھی باسی لوگوں کا ہی ہے اور لگ بگ 500 الگ الگ آدھی باسی کی جو گروپس ہیں وہ انڈیا میں ایکزسٹ کرتی ہے آدھی باسی کہاں کہاں پر اور جنڈرلی آپ کو دکھائے دیں گے کن کن اسٹیٹس میں دکھائے دیں گے تو ایک تو ہو گیا آپ کا چھتیس گڑ میں بھی آپ کو آدھی باسی لوگ دکھائے دیں گے جھارکھنڈ میں آپ کو آدھی باسی لوگ دکھائے دیں گے اوریشا میں آپ کو آدھی باسی لوگ ملیں گے ساتھی ساتھ ارونہ چل پردیش میں اسم میں بھی آپ کو آدھی باسی دیکھنے کو ملیں گے مانی پور میں بھی آپ کو آدھیباسی لوگ دیکھنے کو ملیں گے میگھالے میں بھی آپ کو آدھیباسی لوگ دیکھنے کو ملیں گے میزورم میں بھی آپ کو آدھیباسی لوگ دیکھنے کو ملیں گے ناغہ لائن میں بھی آدھیباسی لوگ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور تریپورا میں بھی آپ کو آدھیباسی لوگ دیکھنے کو ملیں گے یہ جو آدھیباسی ہوتے ہیں ان کا کوئی کیٹریجیشن نہیں ہے یعنی کہ کازٹ کا جو حرائقی ہوتا ہے جیسے ہم جو بھی ہندو وغیرہ ہوتے ہیں تو ان میں ایک سسٹم بنی ہوئی ہے کہ یہ دلیت ہے یہ پچڑا ہے یہ سورن جاتی ہے تو اس طرح کا ایک سیڑھی نوما جو ہے ان کے اندر نہیں بنا ہوا ہے تو اب یہ بات آتی ہے کہ یہ ہے کون کیا یہ ہندو ہیں مسلم ہیں سیخ ہیں عیسائی ہیں کس religion سے یہ بلانگ کرتے ہیں تو دراصل ان کا جو religion ہوتا ہے ان کا جو دھرم ہوتا ہے وہ بہت ہی different ہوتا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نہ ہی تو آپ کے ہندو ہیں نہ ہی تو مسلمان ہیں نہ ہی تو سیخ ہیں نہ ہی تو عیسائی ہیں بلکہ یہ الگ طرح کی سبیتہ کو فالو کرتے ہیں اور یہ ایک الگ طرح کی مانگ بھی کرتے ہیں جیسا کہ نیوز میں اکثر ابھی آپ سبھی دیکھتے ہوں گے سرناکورٹ کو لے کر یہ مانگ کر رہے ہیں لیکن یہ properly نہ ہی تو ہندو ہیں نہ ہی تو مسلمان ہیں اور نہ ہی تو کریشن ہیں کچھ ایسا نہیں ہے ہاں اب جو ان کا دھرم ہے بہت سارے ایسے آدیباسی ہوئے ہیں جو اپنے کاسٹ کو کیا کر چکے ہیں کنورٹ کر چکے ہیں اور میکسیمم جو کنورٹ ہوئے ہیں وہ کریشن میں ہی کنورٹ ہوئے ہیں بھارت میں جو بھی زلطر آدیباسی لوگ ہیں وہ کس میں کنورٹ ہوئے ہیں کریشن میں کنورٹ ہوئے ہیں تو ایک یہ چیز دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہ انفلوینسٹ ہوئے ہیں لیکن ان کا جو آرجنل جو ہے وہ کہیں بھی ان کا جو ہے وہ کسی خاص ریلیجنسی بلونگ نہیں کرتے ہیں اب ان کی اگر ہم بات کریں کہ ان کا آخرکار جو بھاشا ہے وہ کیا ہے تو زیادہ تر یہ جیسے کی بنگالی وغیرہ بھی بولتے ہیں سنتھالی بھاشا کا بھی استعمال کرتے ہیں اس میں منڈاری بھاشا بھی استعمال کیا کرتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لینگویج جو ہے اس طرح کا جو لوکل لینگویج ہے یہ ان کا مل ہوتا ہے سنتھالی بھاشا منڈاری بھاشا یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہوا کرتی ہیں اب ان کے وشے میں ہم لوگ کیوں اتنا خاص طریقے سے پڑھ رہے ہیں دیکھئے ایسا ریزن ہے اس کا پڑھنے کا یہ جو آدھیباسی لوگ ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں ہم لوگ مارجنائری سسٹم کر کے رکھے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں ایک خاص طور پر دیکھتے ہیں اکثر لوگ جب بھی آدھیباسی کو دیکھتے ہیں یا آدھیباسی کے بارے میں باتشت ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کے دیوانگ میں چھوی آتا ہے کہ اچھے ان کے ایک خاص طرح کی پوشاک ہوگی وہ اس طرح کے ناچ ڈانس جو ہیں نگاڑا وغیرہ بجا کے کرتے ہوں گے اور کہیں نہ کہیں وہ پیر پودھوی کے بیچ میں دانس کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو جھومتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہ پرکرتی کی پوجا کیا کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کی جو بھاشا ہے اس کو لے کر اور کیونکہ ان کا کوئی اپنا خاص دھرمنی ہے تو اس کو بھی لے کر کیا کیا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ ایک عجیب بہوار جو ہے وہ رکھا جاتا ہے تو یہ بھی ایک مرجنائلز جو ہے وہ ہو رہے ہیں یہ بھی کہیں نہ کہیں ایک خاشی طور پر دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کو تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس طرح کے جو نرتی وغیرہ کرتے ہوئے آپ ضرور اپنے آس پاس میں دیکھیں ہوں گے اس طرح کے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھیں ہوں گے تو یہ جو ہیں یہی آدھیواسی لوگ ہیں جیسا کہ آپ سبھی جان رہے ہیں تو اکثر یہ ایک پرسیپشن ہم لوگ ایسا بنا لیتے ہیں کہ جو بھی آدھیواسی لوگ ہوتے ہیں ان کا جو کاؤسٹیومز ہوتے ہیں یعنی جو ان کا پہناوہ ہوتا ہے وہ بہت ہی رنگ برنگا ہوتا ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک ایسی پرسیپشن ایک ایسی منیاتہ ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے ساتھی ساتھ کہیں نہ کہیں یہ بھی ہماری دماغ میں آتا ہے کہ ان کے ماتھے پہ کہیں نہ کہیں کیا ہوگا مکوٹ وغیرہ ہوگا جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ماتھے پہ مکوٹ وغیرہ ہے تو ایسا پرسیپشن بنا ویارل اور یہ کہیں نہ کہیں آپ کو نازتے گاتے ہوئے جو ہے یہ دکھائے دیں گے تو ایسا ہم لوگ ایک پرسیپشن بنا کے رکھے ہوئے ہیں ایک ایسی منیاتہ بنا کے رکھے ہیں کہ آدھیواسی لوگ جو ہیں وہ جنگلوں پہاڑوں میں رہنے والی لوگ ہیں بہت ہی پرانی سبھیتہ کے یا بہت ہی پرانی بیچاردھارہ کے لوگ ہیں بہت ہی پیشڑ ہوئے لوگ ہیں ایسا مانتے ہیں لیکن reality میں ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہیں یہ بہت پیشڑ ہوئے ہیں بلکہ یہ زیادہ تر جنگلوں میں زمینوں میں اس طرح سے ہی لوگ رہتے تھے لیکن جیسے جیسے factors وغیرہ بنی نئی نئی plantation وغیرہ سب آنا شروع ہوا تو کہیں نہ کہیں یہ وستاپیت ہوتے چلے گئے جس کے وجہ سے یہ کہیں نہ کہیں اکیلے پڑتے ہوئے چلے گئے ٹھیک ہے بہت سارا ان کو پربندش وغیرہ بھی لگایا گیا تو کہیں نہ کہیں جب یہ majority والے گروپ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جب یہ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں لوگ ان کو الگ روپ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور یہی کارن ہوتا ہے ان کے ساتھ discrimination ہونے کا اب discrimination ہونے کا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بہت سارے سویدھائیں جو ملنی چاہیے وہ نہیں مل پاتی ہیں اور ان کو بہت سارے چیزوں سے ونچت کر دیا جاتا ہے لیکن بہت سارے اور بھی لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ جنگل پھانڈ میں رہنے والے لوگ ہیں تو ان کے پاس زیادہ سے زیادہ ideas وغیرہ نہیں ہوں گے یہ بہت ہی پرانے خیالات کے لوگ ہوں گے تو ایسا perception جو ہے وہ بنایا جاتا ہے لیکن اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں یہ غلط ایک perception جو ہے وہ بنا ہوا ہے بلکل ایسا نہیں ہے ہمیں ان communities کو بہت ہی سمجھنی کی ضرورت ہے ان کے جو بھی culture ہیں جو بھی ان کی سبھیاتہ ہے اس کو respect کرنے کی ضرورت ہے جو بھی ان کی traditions ہیں اس کو بھی respect کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو اور اگر ہم ان کی جو بھی culture ہیں جو بھی ان کی traditions ہیں نہیں کرتے ہیں مجاگ کے طور پر لیتے ہیں تو which is not true جو کی صحیح نہیں ہوگا اور کہیں کہیں انہی سب کارنوں سے ان کا جو رہن سہین ہے وہ different ہونے کا کارن ان کا جو ہے یہ بھید بھاو کی شکار ہو جاتے ہیں discrimination کے شکار ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان سب چیزوں کو کیا کرنا ہوگا کہیں 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 avoid کرنا ہوگا ہمیں ان کے culture tradition کو سمجھ کر ان کے مہتو کو جاننا ہوگا کہ آخر کار یہ کس روپ سے کیسے کام کر رہے ہیں ساتھی ساتھ اب چلیے آپ نے کتنا بڑیاں سے سیکھ لیا ہے تو اب ہم لوگ یہاں پہ کچھ questions کے ماتھیم سے اسے اور بہتر سمجھنے کا پریاز کرتے ہیں تو پریشن یہاں پر ہے کی what are آدیواشی often portrait as in official events and media دیکھیں میڈیا میں یا officially events میں ہم لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ جو بھی آدیواشی لوگ ہیں وہ colorful costumes وغیرہ پہنتے ہیں اور بہت ہی جنگلی صبح ہو کے ہیں ایسا perception بنا ہوئا ہے ٹھیک ہے جو کی صحیح نہیں ہے دوسرا question دیکھیں آپ کا کہہ رہا ہے کہ how can history trapping آدیواشی communities lead to discrimination یعنی آدیواشی وں کا social کس پرکار سے ہوتا ہے کب ہوتا ہے دیکھیں it can make people view them as inferior ایک تو لوگ ان کو inferior کے روپ میں دیکھ لیتے ہیں اور ان کو unfairly treat بھی کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ یہی کارن ہے کہ نہ کہ بھی دماؤ جو ہے وہ سچائی ہے اس کو سمجھ نی کی عوش رکھتا ہے اور ساتھی ساتھ ان کا جو بھی culture ہے ان کا جو بھی tradition ہے اس کو respect کرنی کی بہت ضرورت ہے تب ہی آپ صحیح معنی میں آدیواشی کو سمجھ پائیں گے